بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقہ قولی صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم اسلام علیکم اے باب امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت وافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو اس میں اٹھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ آپ تمام عاشقین و محبین ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سفر کر رہے ہیں آپ میں سے اکثر اہباب ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے لطائف چل رہے ہیں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ لطائف کے چلنے کا پتا کہ آخر ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے لطائف جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور ہمارا کون کون سا لطیفہ وہ جو ہے وہ چل رہے ہیں اللہ کا نور اس لطیفہ کی اوپر آ رہا ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری منزل آگے کو بڑھ رہی ہے اور یہ سارے معاملات انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ جو ہے معاملات کو کھولے گی تو اپنی ویڈیو کو اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے آپ اہباب کو بتاتا چلوں کہ ہم نے کچھ لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر ہی ڈال دیئے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو ایزیلی جوائن کر سکیں اور ہمارے ساتھ جوڑ سکیں آج بروز اتوار یہ ویڈیو ریکارڈ کی جاری ہے تو ہمارا میں نے اب یہ کوشش کروں گا کہ ہر اتوار انشاءاللہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی تو دس یا گیارہ کے درمیان ایک زوم ایپ میٹنگ آپ کے ساتھ رکھی جائے جس میں آپ کے سوالات کو بھی سنا جائے آپ کو ذکر اذکار کی طریقہ کار بھی بتایا جائیں آپ کو ہمارے خواجگان کی طرف سے فیض بھی دیا جائے جس کی ہمیں اجازت ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو ذکر کے معاملات بھی سمجھائے جائیں گے ذکر کرایا بھی جائے گا اس محفل کے اندر آپ شمولیت کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا دینی بھی دنیاوی بھی ہر طرح سے انشاءاللہ دلہ مالک کرم نوازی کرے گا تو اس کو جوائن کرنے کے لیے آپ نے ہمارے نیچے گروپ کی لنکس دیوں میں آپ نے وہاں پہ جوائن کر لینا ہے کسی بھی گروپ کو جوائن کریں گے ہمارا ہر گروپ کے اندر ایک ہی معاملہ ہے آپ کوشش کریں ایک ہی گروپ جوائن کریں تاکہ آپ کو ہمارا پیغام بس مل جائے تو باب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے یہ ایک ڈائیگرام کے اندر میں نے کچھ تھوڑا سا پہلے اس کو انیشیلائز کر لیا تاکہ آپ لوگوں کو بناتے ہوئے دیکھیں یہ ہمارے پاس ان درمیان میں ہمارا نفس ہوتا ہے یہ انیشیل لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے نفس نے اپنے پاؤں گاڑے ہوتے ہیں ہماری ناف تک ناف والی جگہ اس کے پاؤں ہوتے ہیں اور اس کا جو سر ہوتا ہے وہ ان ماتھے کے درمیان ہوتا ہے اور یہ اس نے اپنے پوری ایک جال بشایا ہوتا ہے یہاں تک اس کے پورے سینے کے اندر اس کے معاملات ہوتے ہیں اور یہ جو اس طریقے سے جب وہ یہ معاملہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ انسان کو اور اللہ کو اپس میں ایک دوسرے سے انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی مقصدیت ان بیماریوں کے ذریعے سے اللہ اور انسان کے درمیان ہجاب ڈالنا ہوتا ہے اور آج ہم نے یہی چیز سمجھنی ہے اور ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے جس طریقے سے پوچھا جاتا ہے اکثر کہ بھئی میرے کتنے لدائف چل رہے ہیں تو وہ بھی میں انشاءاللہ تو اس سے پہلے تھوڑا سا میں جو بلکل انیشیل جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے دوبارہ سے ذکر کا طریقہ کار کیونکہ یہ اکثر ہی میں بار بار دورات رہتا ہوں کیونکہ ہماری مقصدیت اصل میں یہی ہے ذکر یہ آپ کو اللہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آپ کو ہو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے جو بھی اب ذاکر ہے جو چاہے وہ لطیفہ قلب کا ہے وہ لطیفہ سر کا ہے لطیفہ روح کا ہے خفی کا ہے جس بھی لطیفہ کے اوپر وہ ذاکر ہے اس نے اپنی گردن کو ہلکا سا اس لطیفہ کی طرف جھکا لینا ہے اس کی طرف جھکا کے اب اس نے ناک سے سانس جب لینی ہے تو اللہ یہ تصور میں کوئی آواز نہیں آئے گی زبان بند رہے گی ہونٹ بند رہیں گے زبان تعلق کے ساتھ لگ جائے گی بالکل خاموشی کے ساتھ اب اس نے فقط سانس لینی ہے اور ناک سے سانس لینی ہے ناک سے سانس چھوڑنی ہے جب وہ سانس ناک سے لے گا تو اللہ تصور میں اور جب سانس کو چھوڑے گا جب سانس کو چھوڑے گا تو ہو اب یہ تھوڑا سا میری سانس کی اوپر کنسٹریٹ کریے گا آپ لوگ اس کو یہ آپ نے جس لطیفہ فور ایکزمپل لطیفہ کلب ہے تو میں لطیفہ کلب کی طرف ہلکا سسر جھکا لوں گا جب سانس لوں گا تصور میں اللہ ہلکا سسر اٹھاؤں گا پھر سر نیچے اس طریقے سے آپ نے ذکر کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی یہ آپ ہلکی ہلکی تھوڑی تھوڑی پرکٹس کریں گے تو آپ کو یہ معاملہ اس کا کلیر ہو جائے گا یہ ذکر کا طریقہ کار ہوتا ہے اور یہ یاد رکھا جائے جو بھی ہمارے ساتھ یہ ذکر شروع کرنا چاہتا ہے جس کو ذکر کی سمجھ آ جاتی ہے اب جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ اس لطیفہ کی طرف ہلکا سسر جھکا لیں گے اور سانس ناک سے لیں گے ناک سے انہیل کریں گے ناک سے ہی ایکزیل کریں گے اور آپ نے اس طریقے سے اس کو سمجھ آ گئی اب اس کو ذکر کا طریقہ سمجھ آ گیا اب اس کے بعد اگلا لائے عمل گیا ہے اس نے کوشش کرنی ہے ایک وقت مقصود کرنا ہے ایک ہی ڈیوریشن یعنی کہ اب وہ صبح فور ایگزمپل تحجد کے وقت ذکر کرتے ہیں تو وہ تحجد کے وقت ہی کوشش کریں ذکر کریں دس منٹ کا ذکر ہماری طرف سے دیا جاتا ہے ہم دس منٹ کہتے ہیں کہ کم از کم آپ ذکر کریں دس سے کم نہیں ہو سکتا ذکر دس منٹ تو ضرور ہی کرنا ہے اس سے زیادہ کریں آپ کی مرضی ہے اور اس کے بعد جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں تو اس کے درمیان بہت ساری انسان کی کیفیات ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں یہ نمبر میں بار بار نمبر لکھا ہوا بھی ہے پھر بھی لکھ دیتا ہوں نمبر یہ ہمارا نمبر ہے 0333 6821718 آپ ایک تو گروپ کے اندر بھی جوائن ہوں گے نا جو ہمارا ذکر کا گروپ ہوگا اس میں جوائن ہوں گے اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی کوئی کوسچن ہوتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ ہمارے پرسنل نمبر کے اوپر میسج کر کے ہم سے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں آپ اپنا میسج چھوڑ دیجئے گا ہم کوشش کریں گے آپ کو جلد جواب دیے جائے جلدی نہ مچایا کریں انشاءاللہ جیسے ہی معاملات ہوں گے تو آپ کو ضرور جواب دے دیے جائے گا تو اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں میں نے ذکر کا تھوڑا سا اگاہی دے دی ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گے ہمارے لطائف چہر رہے ہیں اب جو ہمارا لطیفہ قلب ہے اس کے ساتھ جو بیماری جڑی ہے وہ ہے شہوت اور غفلت اب جو بھی شخص ذکر کر رہے ہیں مکہ میں قلب کی اوبر اب وہ قلب کے مقام پر ذکر کر رہے ہیں اب وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا لطیفہ قلب کتنے حد تک ایکٹیو ہے تو وہ چیز یہ سب سے اولاں وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو جو چیز مل رہی ہے وہ اصل جو حقیقت ہے اصل حقیقت وہ ہے استقامت ذکر کہ اس کو استقامت ذکر کتنا مل رہا ہے کہ اب اگر اس کو اس نے لطیفہ قلب کے اوپر شروع کر دیا ذکر اب اس کو لطیفہ قلب شروع کرنے کے بعد اس کو استقامت ذکر مل گئی کہ اب وہ استقامت اس کو ڈیلی بیسس پہ وہ اللہ کا نام لے رہا ہے اور اس کو جب استقامت ذکر مل گئی تو یہ ایک پہلی نشانی ہے کہ اس کو اللہ کا نور اس کے لطیفہ قلب میں اترنا شروع ہو گیا یہاں پر ٹھیک ہو گیا اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو لطیفہ قلب میں کتنی زیادہ فنائیت مل گئی ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس کی جو شہوت ہے وہ کتنی اس کی جو نیگٹیو شہوت ہے وہ کتنے حد تک ختم ہو گئی ہے اس کی جو غفلت تھی اللہ سے جو دوری تھی وہ کتنے حد تک ختم ہو گئی ہے تو یہ چیز جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کا لطیفہ قلب اٹھے ہوئے یعنی کہ اس کی شہوت غلط شہوت زیادہ کھانے کی شہوت زیادہ سونے کی شہوت غلط سننے کی شہوت یہ اب اس کی ختم ہو رہی ہیں یہ مادوم ہو رہی ہیں چیزیں اور اس کے بجائے اس کی پوزیٹیو وہ اچھائیوں کی طرف شہوت کر رہے ہیں اچھی بات سننا چاہ رہے ہیں اچھی چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں اچھے معاملات کے اندر جانا چاہ رہے ہیں اچھائی کی طرف شہوت پکڑ رہے ہیں تو یہ اب اس کے لطیفہ قلب کے اٹھے ہونے کی علامت ہے غفلت وہ پہلے غفلت کرتا تھا کبھی نماز سے غفلت کر لیتا تھا کبھی ذکر سے غفلت کر لیتا تھا کبھی اللہ کے معاملات سے غفلت کر لیتا تھا یعنی یا کوئی بھی اچھا کام تھا وہ اسے غفلت کے معاملات میں تھا اب اس کے اگر غفلت کے معاملات نہیں رہے اور وہ بڑا ہی ایکٹیو ہو کر اللہ کی راہ کے اوپر چل رہے تو یہ جان لینا چاہیے اسے کہ اب اس کے لطیفہ کلب کے اوپر اللہ کا نور اترنے لگے یعنی کہ اس کی شعوت اور غفلت دور ہوئی شعوت نفیش میں نیگٹیو شعوت یہ نہیں ہے کہ شعوت بلکل ختم ہو جائے گی بھئی نہیں جو پوزیٹیو شعوت ہے اب ایک شخص ہے نیگٹیو شعوت اس کی یہ ہے یہ ایگزیمپل کے طور پر سمجھا رہا ہوں اس کا دوسری خواتین کسی مرد ہے تو عورت کی طرف اس کی شعوت ہے عورتوں کے دیکھ کے وہ شعوت کے معاملات میں آجاتا ہے یا عورت ہے تو وہ مرد کو دیکھ کے اب اس کی وہ نیگٹیو شعوت ختم ہو کر پوزیٹیو شعوت اگر وہ شادی شد ہے تو اس کی اپنی ذاتی اگر مرد ہے تو اس کی بیوی کے لیے شعوت ہوگی اگر بیوی ہے تو اس کے اپنی مرد کی اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی شعوت نہیں ہوگی کھانے کی پہلے اس کو زیادہ حرس تھی کہ وہ زیادہ کھائے لیکن اب اس کو وہ حرس نہیں ہے اب وہ اتنا کھاتا ہے جو اس کو اور اللہ کے قریب رکھے ٹھیک ہے اب وہ برا نہیں سنتا اب وہ کوئی اچھی بات سننے کی شعوت رکھتا ہے تو یہ ہے غفلت جو دوریاں اس کی تھی اللہ کی ذات کے ساتھ تو ان سے بھی اب وہ آہستہ آہستہ نے کر رہا ہے ایک تو یہ دو چیزیں یہ لطیفہ قلب کے معاملات اب وہ جو پی شخص ہے وہ یہ دیکھے کہ اس کے اندر یہ چیزیں دور ہو رہی ہیں اور اس کو استقامت ذکر مل رہا ہے تو سمجھ لے کہ اس کے لطیفہ قلب کا معاملہ شروع ہو گیا ویسے لطیفہ قلب کا رنگ زرد ہوتا ہے اور یہ زردی مائل جو ہے نا وہ اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے اور وہ کامل شیخ دیکھ لیتا ہے کہ اب یہ لطیفہ قلب کو تیہ کر رہا ہے یا اس کی فنائیت کتنے حد تک ہو گئی یہ ہے جی لطیفہ قلب کا اب آ جاتے ہیں روح کی طرف اب اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اس کا معاملہ ہے غصے سے یہ جو روح ہے جب شہوت ختم ہوتی ہے نا جب شہوت ختم تو یہ والا معاملہ بہت ابر آتا ہے یاد رکھیں جب بھی کوئی شخص سالک قلب پہ ذکر کر رہا ہوتا ہے شہوت اور غفلت سے نکر رہا ہوتا ہے تو نفس اپنی کیونکہ یہ نفس نا پورا یہاں پہ جال بچھا ہے وہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ایکٹیو کر کے انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں اب وہ غصے کو ابھار دے گا اب وہ غصے کی اوپر پوری توجہ دے گا اس کو ہر ایک اور اس کے ارد گرد کے معاملات بھی غصے والے کریئٹ ہونا شروع اللہ نے بھی آزمائش ڈالنی ہے دونوں طرف سے اس کو جو ہے نا وہ بھنچا جائے گا اب اس کا غصہ جب وہ لطیفہ روح پہ ذکر ذاکر ہے کوئی شخص لطیفہ روح پہ ذاکر ہے اب وہ شعوت غفلت سے نکلا اب غصے کے ساتھ جب وہ لڑا ہے تو پہلے پہل شاہد اور جب وہ شعوت سے بھی لڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے پہلے پہلے پہل شعوت اور غفلت بڑھ جائے پہلے کی نسبت لیکن آپ نے اس کے اوپر استقامت ذکر کی تلوار چلاتے رہنا ہے تاکہ آپ کا نفس ملغوب ہو جائے اور وہ اپنے پنجے جہاں سے چھوڑ دے اور آپ آپ کی روح وہاں پر اللہ کا نور وہاں پہ اتر ہے اب غصہ اسی طریقے سے غصہ پہلے بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے گا بے پناہ غصے کے معاملات ہوں گے اور یا غصہ آپ اس غصے کو کنٹرول کریں گے اب جب آپ لطیفہ روح کے صحیح ذاکر بن جائیں گے تو آپ کا وہ غصہ جو دوسروں کی طرف ہوتا ہے جو آپ دوسروں پر غصہ کر دیتے وہ غصہ بہت کم ہونا شروع ہو جائے گا جب پہلے بہت شدت والا غصہ تھا اب وہ نورملائز ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے ہوگا صحیح لیکن نورمل ہونا شروع ہو جائے گا اب آپ کو غصہ اپنی ذات پہ زیادہ آئے گا اب آپ اپنی ذات پہ آپ کوئی غفلت کریں گے کوئی برا کام کریں گے آپ کو اپنے آپ پہ شدید غصہ آئے گا اپنے نفس پہ غصہ آئے گا اب آپ کا غصہ جو نیگٹیو تھا جس کی وجہ سے آپ دنیا میں معاملات اپنے خراب کر لیتے تھے دوسروں کے ساتھ خراب کر لیتے تھے اب وہ غصہ نیگٹیو ختم ہو جائے گا اس کی جگہ پوزیٹیو غصہ آ جائے گا وہ پوزیٹیو غصہ اپنی ذات پر ہوگا کیوں آپ اپنی ذات پہ غصہ کریں گے بھئی تم کیوں اللہ سے دوری کے ایسے کام کرے ہو تو اس کا معاملہ آپ کی روح اب کوئی بھی سالک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے وہ رتیفہ روح تو وہ اسی چیز سے اپنے آپ کو جانے گا کہ آپ اس کے پہلے سے معاملات کے ساتھ تک بہتر ہیں کیا وہ اپنی ذات کو کٹیرے کے اندر رکھتا ہے اب وہ جو شخص ہوگا وہ بہت زیادہ احتساب والا ہوگا بڑے غصے کے ساتھ اپنا احتساب کر رہا ہوگا تو یہ لطیفہ روح لطیفہ سر اب اس کی لالچ ختم ہو جائے گی اب وہ دنیا کو جمع کرنے کی لالچ ہر چیز لے لینے کی لالچ یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو یہ بھی اکٹھا کرنوں وہ بھی اکٹھا کرنوں یہاں سے بھی میرے پاس پیسہ آ جائے وہاں سے بھی ہر وقت اسی چیز دنیا کو کمانے کے چکر میں ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا معاملہ بھی اور اس کی جگہ پوزیٹیو لالچ آ جائے گی اب یہ نیگٹیو لائی اس کا کیا مسئلہ ہے یہ جو معاملہ ہے لالچ یعنی کہ اللہ کی راہ پہ نہ دینا ہر چیز جمع کر کے ہر چیز اپنے انڈر ہی رکھنا ہر چیز لالچ کرنا کھانا کھا رہا تو زیادہ بوٹیاں اپنی پلیٹ کے اندر ڈال لینا یہ ساری لالچیں ہیں چھوٹی چھوٹی لالچیں ہوتی ہیں لیکن ہیں اور یہ لالچیں اچھا میں اب یہ ایک اور بات آپ کو انشاءاللہ درست کے بعد تو یہ لالچ بھی پوزیٹیو لالچ کے اندر تبدیل ہو جائے گی کہ اب وہ لالچ کرے گا کہ لوگوں کو زیادہ اللہ کی راہ پہ بلائے اب وہ لالچ کرے گا کہ زیادہ اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دے اب وہ آخرت کی فکر کرنے لگے گا اللہ کے قرب کو پانے کی لالچ میں آ جائے گا تو یہ لالچ اب اسی طریقے سے خفی یہاں پہ حسد ہے حسد یا حسد جو بھی لفظ ہے اب یہ تھوڑا سردو میں معاملات بازتا ماشاءاللہ تو دوسروں کے ساتھ حسد والے جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کہ یہ کیوں آگے جا رہا ہے تو اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے تو اس کے پاس حسد کی جگہ جو ہے وہاں پر رشت آ جائے گا کہ اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ مالک اس کو اور بھی دے اور مجھے بھی دے اب وہ رشت کرے گا لوگوں پہ دین کی تعلیم پہ رشت کرے گا اللہ کے معاملات پہ رشت کرے گا کسی کا خوبصورت ظاہر دیکھے گا تو رشت کرے گا کہ مالک مجھے بھی ایسا خوبصورت ظاہر انعیت فرما کسی کا خوبصورت باطن دیکھے گا اس کا کردار اس کی خوبصورت باطن دیکھے گا تو کہے گا مالک مجھے اس جیسا باطن تو اس کے اندر یہ جو حسد والی بیماری ہے یہ بھی ختم جو دوسروں کی چیزوں کو لے لینے کی اس کے اندر طلب تھی وہ ختم ہوتی جائے گی تو یہ اب اس کو جو بھی شخص ہے اور اس کے ساتھ جو مین چیز ہے وہ استقامت ذکر اگر آپ یہ چیزیں آپ کے ساتھ یہ بھی چلیں ان میں تھوڑا تھوڑا معاملہ ہے بھی صحیح لیکن اگر استقامت ذکر ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے وہ لطائف ایکٹیو ہو رہے ہیں اچھا ایک اور چیز سمجھیں اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھئی ہم نے کبھی لطائف کی یہ نہیں ہے ہمیں یہ شاوت غصہ لالچ حسد یہ ہمارے اندر ہے نہیں تو ہمارے تو لطائف آل ریڈی ایکٹیو ہیں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جس شخص نے جب تک ذکرِ الٰہی نہیں کیا اور اپنے لطائف کو ٹارگٹ نہیں کیا اس وقت تک یہ بیماریاں صحیح اُبھر کے باہر ہی نہیں آتی یہ اندر ہی اندر ہوتی ہیں یہ اپنے وقت کی اُبھر آکے اس کو ڈس کے چلی جاتی ہیں اس کا سارا مال ختم کر دیتی ہیں جو اس نے نور جمع کیا ہوتا ہے وہ سارا شاوت ہے وہ دبی رہتی ہے جب وہ موقع دیکھتا ہے نفس کہ اب میں نے اس کو اس موقع پر گرانا ہے وہ ایک دم سے شاوت اتنی اُبھارتا ہے اس شخص کو سمجھ ہی نہیں آتی اور وہ اپنا سارا سب کچھ خراب کر کے بیٹھا ہوتا ہے اسی طریقے سے حصہ ہے تو حصہ ہر وقت تو نہیں ہوتا نا وہ جب دیکھتا ہے کہ اس موقع پر میں نے حصہ کر کے حصہ کرا کے اس کا نقصان کرنا ہے تو وہاں پر اس کا نقصان کرا دیتا ہے لالا جہاست وہ اپنے وقت پر اُبھارتا ہے لیکن جب آپ ان لطائف پر ذکر کرتے ہیں تو یہ ہر چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں اتنی شدت سے ایکٹیو ہوتی ہیں کیونکہ اب آپ ان کو رگڑ رہے ہو آپ ایک چیز کو سونے کو گزار رہے ہو آگ کے اندر سے تاکہ اس کو کندن بنایا جائے جس طریقے سے میں اس دن ایک ایگزیمپل کسی کو دے رہا تھا کہ وہ ایک ایٹ ہوتی ہے یعنی کہ یہ جو مٹی ہے اس کے اندر پانی ڈال دیں اس کے اندر ریت ڈال دیں اب وہ اس کو کسی سانچے کے اندر رکھ دیں آپ اس کو ہاتھ لگائیں وہ ٹوٹ جائے گی ادھر سے ٹھوکہ لگائیں نیچے گرائیں ٹوٹ جائے گی اس کو کسی پانی میں ڈالیں وہ ساری بہ جائے گی لیکن اگر اسی کو آپ آگ کے اندر تپائیں تپائیں اور اس کو وہ تپ تپ کے آگ کے اندر جل جل کے وہ ایٹ بن جائے تو پھر بے شک آپ اس کو ٹھوکریں ماریں وہ نہیں ٹوٹے گی بے شک آپ اس کو پانی میں رکھیں نہیں ٹوٹے گی آپ اس کو دیوار میں بھئی آپ اس کے ساتھ جو بھی کریں وہ اب مضبوط ہو جائے گی ایسا ہی ہے جب جی آپ ان لطائف پر ذکر کرتے ہیں تو اصل میں آپ اپنی ذات کو اس آگ میں سے گزارے ہوتے ہیں آزمائشوں کی آگ میں سے کبھی شہوات بہت زیادہ غفلت غصہ لالچ تکبر وغیرہ وغیرہ یہ بہت سارے معاملات اُبھرتے ہیں تو ان میں سے آپ اپنے ساتھ مقابلے کرتے ہو اور اپنی ذات کو اس چیز کے لیے تیار کرتے ہو کہ کل کو جب یہ معاملات اُبھر ہیں تو میں ان کو کیسے ٹیکل ڈاؤن کروں گا تو یہ اصل میں یہ معاملہ ہے تو آپ اس طریقے سے اپنے لطائف کے معاملات کو دیکھتے ہیں ان لطائف کو تیار کرتے ہیں اچھا یاد رکھیں جو لسانی ذکر ہے نا جو کلب آپ زبان سے ذکر کرتے ہیں چاہے وہ زبان والا ذکر آپ زبان ہلا کے کریں یا وہ خاموشی سے خفی طریقے سے کریں خفی والا ذکر اس سے ستر درجہ بہتر ہے حدیث مبارکہ میں بھی ہے لیکن جب آپ لسانی ذکر کے بجائے کلبی ذکر کرتے ہیں تو یہ اس سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ آپ لسانی ذکر کریں یا خفی طور پر دونوں طریقے سے کریں اس سے آپ نے کلبی ذکر کیا یہ اس سے ہزار درجہ بہتر ہے کلبی ذکر سے آپ روح کے ذکر پر آگئے کیونکہ کلب اور روح پر کٹھے ہوتے ہیں ایکٹیو روح پر آئے تو یہ کلب سے ہزار درجہ بہتر ہے روح سے سر پر گئے یہ اس سے ہزار درجے بہتر ہے سر سے خفیبے گئے یہ اس سے ہزار درجے آگے اخفہ کے مقام پر پھر آگے سلطان اور ازکار وہ لاکھوں کروڑ اور بھی مزید آگے مقامات اور معاملات مزید کھلتے جاتے ہیں سالے کے اوپر اور وہ اپنے شیخ کی تعلیمات میں آگے سے آگے نکلتا جاتا ہے پھرکیف یہ ایک معاملہ تھا وہ سلطان اور عارفی صلطان بہر احمد اللہ فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا دلدہ کلمہ کوئی ہو دلدہ کلمہ عاشق پڑھ دے کی جان جار گلوئی ہو کہ اصل میں زبانی کلمہ تو بہت لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ دل کا کلمہ کوئی نہیں پڑھ دا اندر سے صفائی کوئی نہیں کرتا زبان سے تو آپ ہر چیز زبان سے سن کر ان چیزوں کو کوشش بھی کر لیں یہ نہیں ہوتا یہ آپ ان چیزوں کو زبردستی روکے ہوئے ہیں یہ آپ نے زبانی طور پر شریعت لگو لیکن دلدہ کلمہ کوئی ہو یہ دلدہ کلمہ ہے یہ اندر سے انسان اپنے معاملات کو پاک کر رہے ہیں اندر سے اپنے اندر کی برائیوں کو نکال رہے ہیں تو یہ اندر کے معاملات ہیں دلدہ کلمہ کوئی ہو یہ کوئی کوئی جو لوگ ہوتے ہیں بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو ایکٹیو کر باتے ہیں جو ان چیزوں کے اندر معاملات میں ہیں دلدہ کلمہ عاشق پڑھ دے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے عشق کرنے والے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے بیماریاں ختم ہیں اللہ کے قریب پہنچے دلدہ کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانا جار گل ہوئی یہ عام لوگ جو ہے وہ کہاں جانے گی جن کو سمجھ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آگیا تو بھئی تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بڑی خاصل خاص چیز ہے جو اپنے ذات میں سے تذکیہ کے معاملات میں گیا بیٹھا اس سے جا کر پوچھو نا جس نے یہ پی ہے تو اس کو پتا ہے دلدہ کلمہ دلدہ کلمہ کوئی پڑھ دا دلدہ کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانا جار گل ہوئی میں نے یہ کلمہ میرے پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں کہ مجھے میرے شیخ نے میرے مرشد میرے حادی نے یہ کلمہ پڑھایا ہے کہ میں اپنے اندر سے اب میں سہاگن ہو گئی اب میری ذات میں وہ حقیقت آگئی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ اور میرے درمیان کا معاملہ بڑا خوبصورت ہو گیا ہے تو یہ بڑا ہی ایک اہم معاملہ تھا جس کے اوپر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ گفتگو کرنی تھی میں نے چاہا کہ یہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھا دی جائیں تو ہم نے اس چیز کو بڑے احسن انداز میں سمجھنے کی خوشش کی ہے کہ ہمارے لطائف کے معاملات کس طریقے سے ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے امید ہے کہ ان چیزوں کو بڑے احسن انداز میں سمجھ لیا ہوگا کہ ہم ہمارے جو اس میں قلب روح سر خفی ان کے معاملات ہمیں کیسے پتا چلیں گے تو ہمیں اپنے لطائف کے ایکٹیو ہونے کا کیسے پتا چلے گا تو میں نے کوشش تھوڑی سی کی ہے کہ آپ کو وہ یہ سمجھ آجائے کہ یہ ایسے ایکٹیو ہوتے ہیں یہ معاملات کے ایکٹیو ہونے کا جو معاملہ ہے وہ ایسے ہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان معاملات کو احسن انداز میں کرنے کی توفیق انعیت فرمائے اور انشاءاللہ تعالیٰ والعزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی اس معاملے میں آ گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ضرور در ضرور قریب پہنچتا ہے کیونکہ اب اچھا چلیں یہ بھی میں ایک چھوٹی سے چلیں آپ لوگوں کو مزید ایک رہنمائی دیتا چلوں کہ اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اب ہم کون سے معاملات میں پہنچیں گے دیکھیں یہ جو لطائف ہے دیکھیں یہ جو نفس ہے اس کا تعلق اصل میں اس دنیا کے ساتھ سے کیونکہ اس کو اس دنیا سے یہ جو ہمارے اوپر باڈی چڑھائی گئی ہے یہ ساری اصل میں نفس ہے یہ آگ مٹی ہوا پانی اور نفس یہ ساری چیزیں مل کر ہمارا یہ باڈی سٹرکچر بنا ہے اسی طریقے سے ہماری جو روح ہے اس روح کے جو معاملات ہیں وہ قلب سرخفی اخفہ ان معاملات سے ہیں وہ اللہ کا نور ان کے ذریعے سے آتا ہے وہ بالیدہ ہوتی ہے یہ اس کے پوائنٹس ہیں اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے دیکھیں جب یہ باڈی زیادہ پاور میں ہوتی ہے تو اس کی جو معاملات ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ جب باڈی ساری پاور میں ہوگی نفس ہمارا پاور میں ہوگا تو یہ کیا کرے گا یہ دنیا کی طرف رغبت کرے گا اس کے اندر شہوتیں بھی ہوں گی جس طریقے سے جانوروں کے اندر ہوتا ہے آپ جانوروں میں دیکھتے ہیں شہوتیں بھی ہوتی ہیں غصہ بھی ہوتا ہے لالچ بھی ہوتی ہیں میں یہ چیز لے لوں وہ سارے جو جانوروں کے اندر کے معاملات ہیں وہی انسان کے اندر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ نفس ہے جانور تو یہ نفس اگر یہ ایکٹیو ہے یہ سارے کا سارا باڈی کا معاملہ ایکٹیو ہے اس نے اپنی جسم کو ہی سب کو ہی سمجھ لی ہے تو وہ بریک جانور کی مثال ہی ہے سمجھ لیں کہ وہ برشاوت میں بھی ہے غصے میں بھی ہے لالج میں بھی ہے حسد میں بھی ہے تقبر میں بھی ہے ساری چیزیں ہی اس کے اندر ہوں گی جس کے اندر کی معاملات ایکٹیو ہیں جو اندر سے ایکٹیو ہے جو یعنی جس کی ذات میں اندر کی ایکٹیو نیس آ جاتی ہے جو کہ اپنی ذات میں ایسے معاملات کو لے آتا ہے کہ جس کے اندر اس کا قلب بھی ایکٹیو ہوتا ہے روح بھی ایکٹیو ہوتی ہے اب وہ کس معاملے میں ہوتا ہے جس کا قلب ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کی روح کیونکہ یہ جو ہے نا وہ آسٹرل پروجیکشن ہے ہماری روح کا ایک جو نوری تعلق ہے وہ ڈیفرنٹ عالمین کے اندر ہے جس کا قلب ایکٹیو ہوتا ہے اس کی پرواز اس کی روح کی پرواز مالاکود تک ہو جاتی ہے ایسا عالم ہے جو فرشتوں کا عالم ہے وہ اس کی روح جو ہے فرشتوں کے عالم میں بھی پرواز کرتی ہے اس کو نہیں پتا ہوتا بعض وقت اس کو سمجھ نہیں ہوتی لیکن ہو رہا ہوتا ہے لیکن اب جس کا قلب ایکٹیو ہوا وہ فرشتوں کے عالم تک اب اس کے بعد روح ایکٹیو ہو گئی وہ جباروت تک اس کی رسائی ہو گئی اس سے بھی اوپر کا عالم جو بہت برگزیدہ فرشتے بہت عالمِ ارواح کے جو خاص و الخاص معاملات ہیں وہ اس جگہ تک اس کی روح کی رسائی ہوتی ہے اسی طریقے سے سر میں پہنچتا ہے تو عالمِ لاہوت میں پہنچ جاتا ہے اللہ کے خاص قربوں کے معاملات میں ذاتی قرب کے معاملات اس پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں یہی سر مقام راز ہے راز کے معاملات اس پر کھلتے ہیں اس دردہ خفی میں پہنچتا ہے عجیب و غریب معاملات لاہوت سے بھی آگے ہاتھوت یاہوت کے معاملات میں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں ایکٹیو ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں عجیب و غریب معاملات اس پر کھل جاتے ہیں اس کا جو روح ہے وہ زردی ماہل ہوتی ہے یہاں پر سرخی ماہل ہوتی ہے پھر وہ نوری ماہل ہوتی ہے پھر وہ سیاہی ماہل ہوتی ہے پھر اس طریقے سے کیونکہ اس کی اوپر ڈیفرنٹ لباس چڑھیں گے جتنے زیادہ روح کے لباس اترتے جاتے ہیں اتنی ہی زیادہ پھر روح جو ہے وہ بالیدہ ہوتی جاتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کے سفر کو تیہ کرتی جاتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ آج کے موضوع کو بڑے احسن انداز میں سمجھ چکے ہوں گے آپ کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ لطائف کے چلنے کا کیا معاملہ ہے اور ہمارے ان لطائف کے ساتھ جو بیماریاں ہیں آپ ان کو بھی سمجھ چکے ہوں گے اور آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ ان کے معاملات جب درست ہوتے ہیں تو کیا معاملات پھر ان کے ساتھ انسان کیسے معاملات میں آ جاتا ہے تو یہ اصل میں ایک اچھا انسان بننے کا پروسز ہے آپ ایک اچھی انسان بن رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان تمام معاملات میں سے تمام روحانی بیماریوں میں سے نکلنے کی توفیق انایت فرمائے اور اس طریقے سے اس اچھے پروسس میں آنے کی توفیق انایت فرمائے اچھی بات کو سنکا دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ جاریہ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ ان معاملات کے اندر ہیں اور آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسروں لوگوں کا بھی فائدہ ہو جزاک اللہ اسلام علیکم